ہلو فرنڈز بیلکم بیک آپ سبی کا اپنی چینل اسمارٹ اسٹری کلاس فار یو میں بہت بہت سوگت ہے دوستو آج کی ہماری سٹوری ہے درو رسی کے بارے میں ہے اس میں ہم دیکھیں گے کی کس طرح سے ایک بیکتی پہاڑ میں ماؤنٹین میں چڑھنے کے بعد جب گرتا ہے وہاں سے تو اس کو رسی بشا لیتی ہے لیکن وہ جمین کے قریب پہنچنے کے بعد اس رسی کو چھوڑتا نہیں ہے اس رسی کو پاڑ کے رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں جبکہ وہ جمین کے قریب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی death ہو جاتی ہے تو آئے گائش اسٹری کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ رسی ہمارے جیون سے کس طرح سے سممندیت ہے اور کیا سے ملنے والی ہے اسٹری سے تو گائش اسٹری کو انجائے کرنے کے لیے اور انگلیس سیکھنے کے لیے انگلیس grammar کو سمجھنے کے لیے اسٹری کو full watch جرور کریں تو چلیے اسٹری میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ میں دیکھا کہ اسٹری کا ٹائٹل ہے the rope rope یعنی رسی اس میں دہ کیوں لگا ہے کیونکہ ہم especially specific خاص طور پر ہم ایک رسی کی بات کرنے والے ہیں تو ہم نے اس پر دہ لگا دیا ہم جب کسی بھی ناؤن کی کسی بھی سنگجا کی ہم especially بات کرتے ہیں اس کے بارے میں party قدر بات کرتے ہیں تو آپ دہ کا یوچ کر سکتے ہیں آئیے نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں اسٹری میں کیا ہوتا ہے the night fell heavy on the heights of the mountains the night fell actual میں fell کیا ہے fall کا second word ہے sorry second form ہے fall مطلب گرنا ہوتا ہے fell مطلب بھی گرنا ہوتا ہے لیکن actual میں اس word کا use کئی طرح سے کیا جاتا ہے جیسے fell ill بیمار ہو جانا یہاں پر جیسے ہے the night fell تو اس کا sense الگ الگ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ story پڑھتے ہیں کئی طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس word کا الگ الگ use سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کو اس story کے تھوڑ کرواتا ہوں the night fell یہاں پر fell کا مطلب ہو گیا ہے ہو گئی یا ہو گیا کیونکہ second form ہے simple past میں ہے تو اس کا meaning آپ اس طرح سے نکالو گے the night fell مطلب رات ہو گئی heavy on the heights of the mountains پہاڑوں کے اوپر پہاڑوں کی اچھائیوں پر heights of the mountains پہاڑوں کی اچھائیوں پر وہاں کافی رات ہو گئی یعنی گہری رات ہو گئی اس کو بولتے ہیں the night fell heavy یعنی کافی رات ہو گئی ٹھیک ہے and the man could not see anything یعنی جو آدمی تھے جو mountain میں چڑھتے ہیں وہ بیقتی کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی anything مطلب کچھ بھی نہیں could not see ٹھیک ہے next step there was zero visibility the moon and the stars were covered by the clouds visibility مطلب ہوتا ہے drishti chhetra یا drishti جو دکھتا ہے آپ کو یہ ایک noun word ہے ٹھیک ہے there was مطلب تھا کیا تھا zero visibility ملکل سون کچھ دیکھتا نہیں تھا ملکل سون دیس چیتا تھی ملکل کچھ دیکھتا نہیں تھا the moon and the stars were covered چاند he was he was just a few feet below the top of the mountains ٹھیک ہے when he was just a few feet یعنی جب وہ ہے just یعنی ماتر a few feet کچھ ہی feet few feet مطلب کچھ ہی feet 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 کیا ہے feet کا second form ہے sorry i mean plural form بہو بچان روف ہے feet کا جیسے آپ بولتے نا ایک feet دو feet جب کئی سارے feet ہوتے ہیں تو اس کو feet کہتے ہیں تو یہ feet کا plural form ہے when he was just a few feet جب وہ کچھ ہی feet نیچے تھا the top of the mountain اس mountain کے top سے top پہنچنے والا تھا کچھ ہی نیچے تھا he slipped وہ slip کر گیا مطلب وہ پھسر گیا and fell into the air اور گر گیا ہوا میں گر گیا مطلب کیا نیچے تو پورا کھالی تھا وہ بہت اوپر آ گیا تھا اور جمین بہت نیچے تھی تو بلکل وہ ہوا میں گر گیا falling at great speed great سنس پہ کرتے ہیں بڑا مہان زیادہ تو یہاں پر بات ہے زیادہ کا at great speed یعنی زیادہ speed میں بہت تیج گتی سے وہ falling کر رہا تھا گر رہا تھا آجے دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے he could see only black spots why کی وال black spots دیکھ سکتا تھا only مات کالی رہا تھے بلکل پرکاس بھی نہیں اسے کچھ دیکھ نہیں صرف کالا دیکھ رہا ہے اسے چانت اور سٹار وہ بھی ڈھکے ہوئے تھے تو بلکل اسے یہاں ہلکا ہلکا black spots دیکھ رہے تھے he went down وہے نیچے گیا and feel the terrible sensation of being sucked in by gravity اس نے feel کیا بہت بھیانک feel a terrible sensation sensation مطلب ہوتا ہے کچھ محسوس کرنا کچھ ہونے کو محسوس کرنا تو اس کے دماغ میں بہت بھیانک درابنا sensation ہوتا ہے feeling ہوتی ہے جیسے اسے کوئی کھینچے لے جا رہا ہے being sucked کھینچا جا رہا ہے in by gravity جیسے محسوس کرو کہ آپ بلکل خائی میں گر رہے ہو آپ کو جو دھرتی کی گھرٹو اکشن بھال ہے gravity ہے وہ اپنی اور کھینچے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سی next ہے he kept falling by گرتا رہا keep کا مطلب رکھ رہا ہوتا ہے keep کا second form kept ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام چلتا رہا kept laughing ہستا رہا kept falling گرتا رہا اس سنس میں بھی اس کا پریغ ہوتا ہے and in those moments of great fear moment ane پل چھڑ great fear بہت ڈر تو اس بھیانک یا بہت بڑے ڈر کے moment میں پلوں میں چھڑوں میں all the good and bad episodes of his life all the good and bad episodes of his life came to his mind یعنی کہ all the good ساری جو بھی اس کی جیون کے اچھے پل تھے bad episodes اس کے کڑے سوری مطلب برے پیدامت تھے جیون کے کڑی ہوتی ہے نا کہتے ہیں کہ جیون کے ہمارے اس کڑی میں یہ ہو گیا تو سکتے ہو آپ اس کے جو exact word ہے وہ کڑی ہو گیا یا برطانت ہو گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جیون کا برطانت بتا رہا ہوں یعنی episode تو اس کے اپنے سارے جیون کے جو برے episode تھے برے برطانت تھے اچھے برطانت تھے وہ سب کچھ دماغ میں اس کو یاد آنے لگے of his life اس کے جیون کے came to his mind اس کے دماغ میں آئے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہر وہ اچھے اور برے episodes ہمارے دماغ میں آنے لگتے ہیں جو ہم اچھائیا یا برائیا کیے رہتے ہیں وہ سارے دماغ میں بوجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ feeling ہوتی ہے آپ کئی بار سنے بھی ہوں گے کئی لوگ سے کیسا بتاتے ہیں اور یہ بات سچ ہے he was thinking now about how close death was getting وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا پاس how close death was getting death آ رہی تھی getting تو اس کے قریب death آ رہی تھی ایسا وہ feel کر رہا تھا کہ اب موت میرے کتنے قریب آ رہی تھی when all of sudden all of a sudden مطلب ہوتا ہے بلکل اچانک سے بلکل اچانک سے all of sudden he felt اس نے محسوس کیا he felt the rope tied to his waist waist آنی کمر w a is t ایک ہوتا ہے waist w a s t e w waist مطلب خراب ہوتا ہے یہ west مطلب کمر the rope tied یعنی وہ رسی جو اس کے کمر سے بدھی ہوئی بدھی ہوئی تھی pulled him very hard pulled مطلب کھینچ نا تو وہ رسی اس کو کھینچ لی یعنی وہ گر رہا تھا اور رسی وہ کس گئی جب تک ڈھی لی تھی تو وہ گر تی رہی جیسے وہ رسی mountain پہ کھینچ اور کڑی ہو گئی تو اس کو اٹھا لی pulled him very hard very hard miss بہت زیادہ یا تیز سے تو اس کو وہ کھینچ لی pulled کر لی تو جمین میں گرنے سے بج جاتا ہے his only the ropes was holding him اس کو صرف رسی کیا ہو تھی پکڑی ہوئی تھی only the rope ماتر وہ رسی was holding him اس کو hold کی ہوئی تھی پکڑ کے رکھنا یا روکنا دونوں ہوتا ہے روک کے رکھنا یا پکڑنا تو اس کو رسی بلکل پکڑ کے رکھی تھی ٹھیک ہے in that moment of stillness in stillness آنی ہوتا ہے سانت اس سانت کے پلوں میں in that moment of ان پلوں میں he had no choice اس کے پاس کوئی چوائز نہیں تھی ہی اس کے پاس کوئی چوائز نہیں تھی کچھ ہمارے پاس تھا مطلب نہیں تو کوئی چوائز نہیں تھی other than کے علاوہ to scream اس کی ہوا اس کے پاس کوئی چوائز نہیں تھی کیونکہ وہاں ملکل اکیلا تھا کوئی آس پاس تھا نہیں کیونکہ اس کی help کرتا help me god تو چلاتا ہے help me god بھشور میری مدد کرو بھگوان میری مدد کرو ٹھیک ہے all of a sudden اس کے بارے میں میں ملکل اچانک سے اچانک voice coming from the sky آسمان سے from یعنی سے آکاس آکاس آ رہی تھی coming deep voice گہری آواز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دھارا آواز آتی ہے بادلوں سے ٹھیک ہے تو وہی گہری آواز آتی ہے اور answered جواب دیتی ہے اس کے ککارنے کا جواب دیتی ہے answered what do you want me to do what do you want me مطلب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو to do کر نا تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ میں کروں ٹھیک ہے save me god تو وہ کہتا ہے کہ اس پر مجھے بچا لو save me god مجھے اس پر بچا لو do you really think i can save you کیا تم یہ واسطہ میں لگتا ہے do you really think really مطلب سچ مجھ میں یا واسطہ میں تو کیا تم واسطہ میں لگتا ہے یا کیا تم واسطہ میں سوچتے ہو i can save you میں تم بچا سکتا ہوں can مطلب سکتا ہے سکتی ہے جب آپ ability کی بات کرتے ہیں کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں تو can can کا use کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بار وقت فرس فرام آتا ہے can save can play can go can sing تو i can save you میں تم بچا سکتا ہوں کیا تم واسطہ میں ایسا لگتا ہے دیکھئے اس man نے کیا response کیا of course اس نے کہا of course means basic اس میں کوئی سک نہیں of course basic i believe you can i believe میں بسواص کرتا ہوں you can کی تم کر سکتے ہو یا آپ کر سکتے ہیں ہم جب بڑوں کی بات کرتے ہیں تو آپ use کرتے ہیں اور جب اپنے چھوٹوں کے لیے برابری والوں کے لیے تو you مطلب تم آپ use کر سکتے ہو تو you can آپ کر سکتے ہے then cut the rope tied to your waist waist تو بھگوان نے کہا then پھر تم لگتا ہے کہ میں تم یں سکتا ہوں تو پھر cut the rope اس rope کو کاٹ دو cut the rope کیونکہ ہم particular rope کی بات کر رہے ہیں جو رسی اس کے کمر سے بد بدھی ہے اور باقی رسی وں کی بات نہیں کر رہے تو یہاں پر especially کسی خاص رسی کی بات ہو رہی ہے rope کی اس لیے بار 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 یہاں پر دا یوز کیا جا رہا ہے rope پہلے the rope especially تو تم اس rope کو کاٹ دو جو بدھی ہوئی ہے تمہارے کمر سے to ہم بھی کچھ چیزیوں سے محمیہ سے اتنا اٹیش ہوتے ہیں اتنا جڑے رہتے ہیں کہ چھوڑ نہیں پاتے اور اس طرح سے ہم صحیح آنند کا صحیح سانتی کا feeling نہیں پاتے مقتی نہیں پاتے ٹھیک ہے اٹیشمنٹ اس کو کہتے ہیں کچھ چیزیوں سے زیادہ لگا ہو جاتا ہے اور اسی کو ہی محمیہ کہتے ہیں کہ لوگ جکڑے رہتے ہیں میرا یہ میرا وہ ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہیں اور اس طرح سے وہ صحیح جیون کا آنند نہیں نہیں لے پاتے اور جو مقتی چاہیے جو مقتی کی feeling ہے وہ نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ reason ہوتا ہے یہی کام اپنے جیون میں کرتے ہیں جو کی اس سٹوری کا main سیخ ہے ہمارے سب کے لئے there was a moment of silence تو ایک پل تھا سانتی کا ایک پل تھا there was a moment ایک پل تھا of silence سانتی کا the moment passed where moment passed ہو گیا گجر گیا passed یعنی گجر گیا passed 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 the moment where چھن گجر گیا بیت گیا and the man decided اور اس آدمی نے نسچے کیا to hold on the rope to the rope with all his strength وہی بیکتی جو اسور سے بات کر رہا تھا اسے اسور کی بات وں میں بھروسہ نہیں ہوا تو اس نے نسچے کیا کہ میں اس رسی بھائی تم رسی کاٹ دو تو تم بچ جاؤ گے لیکن اسے بھروسہ ہی نہیں ہوا اسے لگا کہ رسی میں کاٹ دوں گا تو میں گر جاؤ اور مر جاؤ گا لیکن دیکھئی story میں کیا ہوتا ہے اس نے with all his strength strength یعنی طاقت with all پوری پوری طاقت کے ساتھ نہیں اس کو دن دیکھئے the rescue team says that the next day جب اس بیکتی کی طلاس کرتے rescue team یعنی بچاؤ کار کرنے والی team پہنچی اگلی دن the climber was found dead تو جو climber تھا وہ dead پایا گیا climber مطلب جو چڑھنے والا ہے جو mountain کو چڑھتے ہیں تو climber کا main مطلب ہوتا ہے چڑھنے والا climb کرنے والا climb سے بنا ہے climber climber ہوتا چڑھنا وہ ور ہے اور climber ایک noun بن گیا ایک سنگجہ ورد ہو گیا تو وہ پایا گیا مرد پایا گیا dead پایا گیا and frozen frozen جمع ہو بالکل اکڑ گیا تھا مرنے کے بعد اس کی پوری باڈی جم گئی تھی his body hanging from a rope hanging لٹکتی ہوئی ایک رسی سے from a rope ایک رسی سے لٹکتی ہوئی اس کی باڈی پائی گئی and his hands holding it it یعنی اسے یا یہ تو اس کے جو hands تھے ہاتھ اس کو hold کی ہوئے تھے پکڑے ہوئے تھے اس کے ہاتھ اس رسی کو پکڑے ہوئے تھے کس کر اور وہ پکڑے پکڑے مر گیا ٹھیک ہے ٹائٹ مطلب کہ کڑے سے مجبوط طریقے سے he was only one foot away from the ground جب وہ گر رہا تھا چونکہ وہ ادھیرہ تھا اسے بلکل دیکھ نہیں رہا تھا اس کو لگا کہ ground بہت نیچے جو جمین ہے جہاں پر مجھے اتھرنا ہے جانا ہے وہ بہت نیچے ہے لیکن وہ بہت پاس تھا قریب only one foot ایک دو foot ہی نیچے تھا اگر وہ رسی کو کار دیتا تو جمین میں آ جاتا اور آرام سے چلا جاتا بٹو سوچا کہ only one foot away from ground away means ہوتا دور ٹھیک ہے جیسے آپ آگیا نا one foot اوپر کے آیا تھا feet یہ foot single ہے یعنی ایک بچن میں ہے یہ singular ہے اور feet اس کا plural ہے تو ان سب باتوں پر آپ دھیان دینا چاہئے جب آپ دھیان سے wash کریں گے دیکھیں گے ہر ورڈ پر دھیان دیں گے تو آپ کو چیزیں اپنے آپ سنجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھا کریے دھیان سے سننا اور دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انگلیس اپنے آپ آپ کے دماغ میں جائے گی جو چیزیں میں بتا رہا ہوتا ہوں وہ feeling وہ انگلیس کے concept آپ کے دماغ میں جا کے set ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں next کیا ہوتا ہے story اب قریب پر ہی ہوتے ہیں we will let them go we sorry will we let them go کیا ہم اسے جانے دیں گے let them go اسے جانے دیں گے انہیں جانے دیں گے let me go مجھے جانے دو let him go اسے جانے دو let mohan go mohan کو جانے دو تو اس طرح سے آپ بہت سارے سنٹنس بنا سکتے ہیں چونکہ یہ will سے شروع ہوا ہے ایک helping will future کی جس کا مطلب ہوتا ہے اس لئے یہ سنٹنس interrogative ہے پرشن بار چک ہے will we کیا ہم اس رسی کو جانے دیں گے یعنی جو ہماری رسی ہے جو موہ مایا کی چیزوں میں فالتو کی باتوں میں اپنے آپ کو فسائے رہتے ہیں اور پھر کہتے کہ ہمیں سکھ نہیں ہے ہمیں چین نہیں ہے ہمیں آنند نہیں ہے ہمیں مقتی نہیں مل رہی ہے اور ہم روتے ہیں اور ایسا کرتے کرتے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فائنیلی یہ آپ سیکھنے کو ملتا ہے don't ever پر ڈاؤوٹ گوڑ don't ever ڈاؤوٹ گوڑ مطلب don't ڈاؤوٹ یعنی کہ مت کرو ever کبھی ڈاؤوٹ گوڑ تو اس سور پر کبھی ڈاؤوٹ مت کرو سنکہ مت کرو بھگوان نے ایسا کیوں کیا بھگوان نے ایسا کیوں کیا اس سور کہتے ہیں جو کچھ بھی to cut the rope we should have should have مطلب ہون چاہیے ہمارے پاس ہو چاہیے we should have enough fay enough یعنی پریاب بھروسہ ہمارے پاس ہو چاہیے to cut the rope کہ ہم اس رسی کو کاٹ سکیں بھگوان پر بھروسہ کر سکیں if that is what god tells us to do ید اس سور if that is یعنی یدی وہ ہے جو اس سور کہتے ہیں ہمیں کرنے کے لیے وہ ہم کر دیں even when it seems to be most foolish things to do even when چاہے even when چاہے it seems چاہے ایسا لگتا ہے آپ کو to be the most foolish مطلب یہ کرنا سب سے جیادہ مرکتہ پور ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کرنا مرکتہ پونڈ ہے but اگر اس میں اچھا ہے اس میں آپ کی مختی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے آپ کو کہانی اچھے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے بہت کو سیکھا ہوگا اور اپنی باقی جو سجیشن ہے اپنی رائے موسیقی